اگر A ریشو B اور B ریشو C اور C ریشو D دیو ان کی continue ریشو جو ہے وہ معلوم کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے ان ریشوز کو column wise لکھ لیں A B پھر B C پھر C D A B پھر B C پھر C D اس طرح دو column بن جاتے ہیں اس کے سامنے ان کی ریشو لکھ دیتے ہیں A B کے سامنے A B کی ریشو 2 ریشو 3 اور B C کے سامنے B C کی ریشو 4 ریشو 5 اور C D کے سامنے C D کی ریشو 6 ریشو 7 اب A B C D کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے اس میں یہ پہلا column ہے اور یہ دوسرا column ہے اس طرح تیر سے آپ نے آنا ہے A معلوم کرنے کے لیے ہم نے تین نمبرز کو ملٹیپلائے کرنا ہے 1 2 3 یہ 2 سے start کرنا ہے اور یہاں سے آگے 2 4 اور 6 ان کو ملٹیپلائے کیا اب B معلوم کرنے کے لیے پہلے نمبر سے نہیں دوسرے نمبر سے start کرنا ہے 4 6 اور پھر ادھر سے آنا ہے 4 6 & 3 4 6 & 3 اور C معلوم کرنے کے لیے تیسے نمبر سے start کرنا ہے 6 3 5 6 3 & 5 اور D معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ تیسے سے نہیں بلکہ چوتھے نمبر سے start کرنا ہے 3 5 7 3 5 اور 7 ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ان کے answer ہمارے سامنے آ جائیں گے ان کو بیٹا ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ان کا answer آ جائے گا اب ان کو ratio کی form میں لکھ لیتے ہیں یہ چاروں کو ratio کے یہ continue ratio کی form میں لکھ لیا A کے نیچے A کی value B کے نیچے B کی value اور C کے نیچے C کی value اور D کے نیچے D کی value آ گئی تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا